آپ سب آج ایک پرکار کی دو جگہ کی بیکنسی ایک پرکار کی ہے تو ماروتی سچکی ہی لیکن یہ راجستان میں دو تاریخ یعنی ایک میں بتا دوں گا آگے بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ کو آپ کو لگا تار دو تاریخ و کیمپس دو دن ہونے والا ہے اور اس میں چاہے کسی بھی مطلب چاہے اسٹیٹ کا ہو وہ بھائی اس میں بھاگ لے سکتا ہے دسمی اور آئی ٹے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور ٹیٹ بھی میں بات کرنوں گا تو اس میں ماروتی سچکی میں جوائن ہونے کا اس سے سنہ بھائی اتنا موقع نہیں آئے گا کہ ایک ہی اسٹیٹ میں اور نیر بھائی لگ بھگ میں ڈسکس کر لیں گے کہ آگے کتنا دور پڑے گا تو آپ کو راجستان میں کیا جا رہا ہے اور دو جگہ کیا جائے گا اور ایک تو بارہ تاریخ کو ایک تیرہ تاریخ یعنی کل اور پرسوں دھونے تاریخ کو یہاں پر کیمپس ہونے والا ہے تو اگر آپ لوگ نے آئی ٹے پاس کیا ہے اور کرنا چاہتے ہو ماروتی سچی جیسے کمپنی میں جوب تو آپ کے لئے کیمپس اگر چھوڑتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے اس سے موقع ابھی نہ آئے کیونکہ ہاں پر سیلڈی بھی دیکھ سکتے ہو سبیدھا بھی اس کمپنی میں کم نہیں ہے سبیدھا کی معاملے میں کمپنی نمبر ون کمپنی میں آتی ہے یہ ٹاٹا ہے ماروتی کمپنی اگر مانو گے انڈیا کے اندر تو یہ ایک پرکار کی بڑی کمپنی ہے ان کا بہت ہی بڑا گروپ ہوتا ہے اور ان کے پاس جو ہے تو بہت ہی جڑا ان کا بجنس ہوتا ہے تو آپ کو ایک تو اگر دیکھیں آپ پر کار مانو گے سچ کی سب سے بڑی کمپنی ہے آپ لوگ پتہ ہی ہوگا ہر جگہ اس کے کار بکتے ہیں اور بہت ہی جیادہ مانو گے پلانٹ بھی ہمارے تو اس کے گڑگاؤں بھی پلانٹ ہے مانیسار ہریانہ میں بھی پلانٹ ہے اور ایک جو لیکن ابھی جو ویکنسی نکلے اس کے بارے میں بات کروں تو یہ گجرات احمد آباد دسٹرک میں پڑے گا ہنسالپور بہت سے بھائی ہمارے جانتے بھی ہوں گے اور جو اس میں سے اپرینٹس کی ہوں گے اس کے لئے بھی بات کر لیں گے اس کے لئے کیا ہے اس میں تو سیدھے اگر ہم نوٹیپکیسن یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سلتے ہیں گریٹنگ فرم سیپرس یعنی کی سبھی کے لئے دھنواد یا ایک رکار کا سنہرہ آسر ہے تو گریٹنگ سے بولا جا رہا ہے ایک رکار کا تو آپ کو یہ پر دیکھیں تو کیمپس لوکیشن سب سے پہلے سمجھ لو جو تیرہ تاریخ کو لائے گا کیمپس وہ کہاں پلائے گا تو گورنمنٹ آئیٹ یا اودھائپور اب اودھائپور کے جو بھی ہوں گے ہمارے بھائی وہ تو اس میں جائر سی بات ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ اس کیمپس میں جانے والے ہی ہیں لیکن آپ اودھائپور کے اگر پرافر نہیں ہو کسی دوسری ڈسٹرک کے بھی ہو اگر تو اگر آپ تیرہ تاریخ تک پہنچ سکتے ہو گورنمنٹ آئیٹ ہے اودھائپور میں کیونکہ میں نے بتایا کہ راجستان میں ہی دو جگہ پر آلگالا کیمپس اور بارہ اور تیرہ تاریخ کو لگ رہا ہے تو آپ اپنی سبیدھا نسار یہاں پر جا سکتے ہیں جو بھی آپ کو نیئر بھائی پڑتا ہے ڈسٹاپ سے آپ چلے جانا لیکن موقع چھوکنا مت کیونکہ اس میں اچھی کاسی سیلی بھی آپ کو مل جائے گی بھلے یہ ایپ ٹی سی کے تیت ہے فکش ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب تو سیون مند کے لیے رکھا جائے گا لیکن اس میں آپ کو راجہ بن جاؤ گے ایک بار جاؤ گے تو لگ پتی بن کے واپس آو گے ڈیٹ یہاں پر تیرہ جنمری کو گورنمنٹ ٹائٹ ہے اودھائپور راجستان میں آپ کو جانا ہے اور دیکھ لو یہاں پر پروڈیسن سب سے پہلے پر دیکھ لیتے ہیں جو جروری ہے ہاں پر جاننا یہاں پر لکھا گیا ہے تو سمجھے یہ جو ہے تو تو نوٹیوکیشن آیا تھا کالیج کے لیے کمپنی کے دوارا کہ ہم نے جو تو پانچ اوپننگ کی گئے ہیں تو اگر آپ لوگ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں جو بھی اگر کنڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ ہائر کروانے کی اپنی طرف سے نوٹیوکیشن کو کریتی ہے پرکار کا نوٹیوکیشن ہی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتا ہوں کینڈلی گو تھوڑ دہ بیلو ریکوٹمنٹ کرائیٹیریہ یعنی کہ جو بھی ایڈوارٹائجمنٹ ہم دے رہے ہیں تو آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ جو بھی کنڈیڈیٹ آئیں گے وہ سیور کریں کہ ان کا کرائیٹیریہ پھلپل ہے یا ایڈوارٹائجمنٹ انہوں نے اچھے سے پڑھا ہے تو وہ چیز یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا رہنے والا ہے کہ کہیں بھی جاؤگے وہ بھی کرائیٹیریہ کچھ کمپنی کا رہتا ہے تو اس کو ہمیں جاننا جروری رہتا ہے کیونکہ وہاں پر واپس آنے سے اچھا ہے کہ ہم پہلے اس کے بارے میں جانکاری پراب تکل لیں اور ہم سیورٹی کی سانچ جائے تاکہ وہاں پر ہمارا سیلیکشن ہو ہی جائے تو سوچکی موٹرز گجرات ہنسرپور بی بیچارجی یہ پلانٹ ہے ہنسرپور پلانٹ میں بہت سے بھائی ہمارے اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ وہاں پر مارتوی سوچکی میں اس کا لگ بھگ کیمپس لگتا ہی رہتا ہے تو کورونا کے کارنٹ تھوڑا کیمپس کم ہو گیا تھا لیکن ان کا جو مارتوی سوچکی کیمپس لگ بھگ مانے تو بارہ مہینوں چلتا ہے رہتا ہے چاہے کسی بھی سٹیٹ میں یا کسی بھی جیلا میں چلے یہ تو ایف ٹی سی سکیم فکس ٹائم کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب سیبن منت یا ابھی آپ کو جروری نہیں ہے کہ سیبن منت کے بعد آپ کو باہر کر دیا جائے گا لیکن زیادہ چانس یہ ہوتا ہے لیکن اگر اچھی پرفارمنس کرتے ہو تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے کہ آپ کو پرمنٹ کا کال یا ٹی ڈا بلو ہے سی ڈا بلو ہے ٹی ڈا بلو فرسٹ اور ٹی ڈا بلو سیکنڈ کا بھی یہاں پر آؤ آپ کو کال کیا جاتا ہے یا آپ کا ایمیل ہو گیا رہا پورا وہاں پر ایڈیس سب کچھ مینسن ہو جاتا ہے آپ کا کارڈ بنے گا تو آپ کے پراپرلی سب کچھ وہاں پر ریٹیل سمیٹ کر دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو وہاں پر کانٹریکٹ کر لیا جاتا ہے اگر آنکہ بلانا ہے تب تو یہاں پر مال لیجیے منیمم آپ کو اگر جانا ہی ہے تو کہا ہے اگر کیمپس میں جا رہے ہو تو منیمم میں آپ پر دیکھ لیو رو کیا کیا کوالیپکیسن ہونا چاہیے دسمی میں آپ کا اگر پچپن پرسنٹ سے کم ہے تو پلیج اس میں آپ نہیں جا سکتے ہو کلیر ہونا چاہیے بھلے ہی آئی ٹائے میں آپ کا ساٹھ پرسنٹ سے بھی جادہ ہو تو بھی آپ نہیں جا سکتے ہو حالانکہ ہو سکتا ہے آپ لے لیا جائے لیکن اگر جو نوٹیف کیسن میں لکھا گیا ہے اس کے انسار اگر چلیں گے تو یہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ ہے کہ آپ کو ریجیٹ کر دیا جائے گا اگر پچپن پرسنٹ سے آپ کا کم ہے لیکن آئی ٹائے کبھی ڈاؤٹ ہوگا کہ اس میں کیا رکھا گیا ہے تو دیجئے مہارتوس کی میں کیا ہوتا ہے یہ جگہ اور جو تو پرسنٹیج یہ لیا جاتا ہے اور تو آپ کو اگر یہ نہیں پھلپل کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسری کمپنی میں ٹرائی کر سکتے ہو ابھی کیمپس بہت سے آنے والے ہیں تو آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی کمپنی جوائن نہیں کرنا ملے گا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن جو کمپنی کا آپ مینمم کرائیٹیری رہتے ہیں وہ آپ کو فالو کرنا ہی ہوگا تو یہ اسی ترکار کو اگر آپ فالو کر رہے ہو تب جا سکتے ہو یہ جب ہی بیسیز جانکنا اٹھارہ سے بائیس سال اور ایک جارہ منت اگر آپ کی جارہ منت ٹھیک ہے بائیس سال ایک جارہ مہینے ہوئے لیکن جب آپ جوائننگ جا رہے ہو مال جے کیمپس پر تیرہ تاریخ بتایا جارہا آپ تیرہ تاریخ کو آپ کی جو ڈیٹ اپ بڑھتا ہے بائیس سال ایک جارہ منت سے ایک بھی دن دو دن زیادہ ہے تو آپ کو پرابلم ہاں پر فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ آپ یہ سور کرو کہ اٹھارہ سے بائیس سال اور ایک جارہ منت کے اندر ہی ہو زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہیے ٹائم اپ دا جوائننگ والنی میل کنی ڈیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پہلے کلیر کر لیں اور باقیہ پر تیڑ بھی دیکھ لوں آپ فیٹر ہے ڈیجل میکینک بہت سے ٹیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہو نون انجین انجیننگ ٹیڑ ہے یہاں پر اور الیکٹریسر وغیرہ سب کچھ ہے ایک سال کا بھی ہے دو سال کا بھی ہے اور سی او یا آٹو موائل یہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی جا سکتے ہو پینٹر وغیرہ بھی ہے آئی ٹی پاسیئر کی بات کرتے ہیں تو دوہزار سولہ دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار انیس اور دوہزار بیس جن کا ریلٹ ابھی اویٹڈ ہے یعنی جن کا ریلٹ ابھی نہیں آیا ہے جو ویٹ کر رہے ہیں جل کا چاہے انسی بیٹی سے ہوئی ایسی بیٹی سے آپ سبھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کیمپس میں جا سکتے ہیں گروس سیلی کی بات کرنے پر تو انیس جات چار سو روپے سی ٹی سی یعنی کاشٹو کمپنی اس کے بعد آپ کو جو کاشٹ یعنی کمپنی جو کٹ پیٹ کے ملنے والا ہے تو انہینڈ لگ بھگ آپ کو جو کٹنگ ہوتے کٹتا ہے وہ پیسے بتا دیتا ہوں آپ کو کینٹین کا کٹے کے ڈیڈکشن ہوتا ہے پلس آپ کا جو ہے تو وہاں پر سائیکل دی جاتی ہے ساید وہاں پر کانیڈیٹس نے بتایا تھا تو اس کا بھی کٹتا ہے دور میٹری چائرز ہوگی رکھتا ہے پی ایس ایسی کرتا ہے تو آپ کو جو تو انہینڈ لگ بھگ پندرہ جب ساترہ ہزار سیلی تھی تہاں پر چودہ ہزار تیرہ ہزار منم بچ جاتا تھا تو آپ مالو پندرہ ہزار تیو روپے آپ بچا سکتے ہو اور بھی وہاں پر پی ایف ہوگی رہو کی سبتہ آپ کو مل جائے گی جتنا آپ کا پی ایف کٹے گا بارہ پرسنٹ اگر کٹتا ہے پی ایف تو بارہ پرسنٹ کمپنی آپ کو ملاتی ہے تو آپ پر پی ایف کا بھی سیبنگ وہ آپ کا ہی پیسہ ہوتا ہے اس لئے میں بولنا ہوں کہ پندرہ سے سوڑہ ہزار آپ کا نائنٹی نائن پرسنٹ پر بچ جائے گا یہاں سب سے اچھی سبتہ یہ ہے کہ آپ کو نہ تو خانہ بنانے کی سبتہ یہاں پر بھٹکنا پڑے گا ادھر دھر نہ تو روم لینے کا یہاں پر کمپنی میں پورا ان کا ایک پرکار کا کالونی ہی بنا ہوا ہے اور ہائی لیبل کا کالونی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر مچھر چاہیں گے آپ کو ایک نمبر کمہ پر فسیلٹی کے ساتھ رکھا جاتا ہے بینیفٹس میں آپ پر سب کچھ بینیفٹس ملے گا آپ کو جتنا بھی کمپنی کا بینیفٹس آپ کو سب کچھ ملے گا چاہے وہ سوج ہو سیفٹی سوج وہی ہے اور آپ کو یونی فارم دو پی آر یونی فارم جس میں ماروتی سوچ کی اور سیفٹی کٹ جو رہتی ہے ٹوپی ہے اور ماسک کو گہ رہا ہے یہ سب آپ کو دیا جائے گا وہاں پر مطلب کوئی کمی نہیں رہے گی سبیدہ میں سیلٹی بھی اچھی خاصی دی جائے رہے کمی کیول یہ چیز کی ہے کہ آپ کو اس کیول ابھی ایف ٹی سی کے تحت رکھا جا رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہ تین سال چار سال اگر تین سال چار سال کے لئے رکھ جائے تو آپ کم سے کم نہیں تو تین چال لاغ روپے اس سے بھی زیادہ انکم کر سکتے ہوتے ہیں پر آپ بھی ایف ٹی سی کے تحت رکھا جائے گا تو ابھی سیوند منت پیریٹ تھا حالانکہ یہاں پر کلاریفائی نہیں کیا گیا ہے تو آپ لوگ جات سکتے ہو باقیان پر آپ کو پرفارمنس کے انسار ان کا کچھ کرائیٹیری رہتا ہے ایک جام ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے تو آپ کو آنگے بھی بڑھایا جاتا ہے تو آپ کو موقع مل سکتا ہے کینٹین فسیلٹی بتا جکا ہوں سبسیڈیز ریز میں ملے گا سب کٹ پیٹ کے جو سیلڈی آپ کو ملنے والی ہے پندرہ ہزار کے لبھگ آپ کو اتنا ہین ہین ہینڈ مل جائے گا اور آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی رہے گی اس میں ایکومنڈیشن کی بات بات کرتے ہیں دورمیٹری فسیلٹی آپ کو مل جائے گی آرام سے لیب آپ کو کمپنی کے سبیدہ کے انسا جو بھی ہے ملے گا اور پیٹ لیب رہے گی اپرینٹیس کنیڈیٹ اگر آپ لوگ نے اپرینٹیس کیا ہوا ہے تو آپ اس میں نہیں جا سکتے ہو اپرینٹیس کا مطلب ہے بہت سے بھائی آئی ٹے کے بعد اپرینٹیس کرتے ہیں تو آپ اس میں اپرینٹیس کے لیے بیکنسی ابھی نہیں ہے تو پلیج آپ اس میں اپلائی نہ کریں ریکوارمنٹ پروسیس وہی ہوتا ہے ریٹین ٹیسٹ ہوگا اور انٹروی ہوگا اس میں کامانچیز ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ہمارے بھائی آرام سے پاس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان سے تیڑ سے ریلیٹیس ہی کوششن بنتے ہیں اور نارمل جو چلتا ہے تھوڑا بھوت یہ سب پہنچ دے جاتا ہے بھارت کا پردھانمتری یہ سب تھوڑا بیسک سے بیسک کوششن آپ کا پہنچا جائے گا اور ایک اور نوٹی پیسن ہے میں اس کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو اس بھی کمپنی میں مطلب یہاں پر آپ کو جو نیئر بھائی پڑے اس میں آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لینا یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کیمپس ڈرائی پر ایس ایم ڈی کا مطلب ہے سوج کی موٹرز گجرات راج سمند راجستان جیسا کہ بتایا تو ادھر پور گورنمنٹ آئیٹے ادھر پور راجستان میں لگ رہا ہے اور یہ راج سمند میں لگ رہا ہے تو یہاں پر پہلے میں پڑھ لیتا ہوں اس کو پڑھنا اس لئے جروری ہے کیونکہ اسی میں کانڈیڈیٹس گلتی کرتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس میں ادھر پوریم آگیا تھا یہی اس میں سیم ہے حالانکہ سیم بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پڑھنا جروری ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایس ڈسکسٹ اوبر دا فون یعنی فون میں ڈسکس ہوا ہے کہ وی آر رائٹنگ ٹو ایکسپریس آور انٹریسٹین پلاننگ یہ پلان کر رہے ہیں یہ کیمپس فلکوارمنٹ ڈرائی ویٹیو انسٹیوٹ آف آئیٹی پاس آؤٹ دوہزار سولس لے کے دوہزار انیس اینڈ دوہزار بیس جو ہے تو ریزلٹ اویٹڈ سیم پروسس ہے بارہ جنبری کو دوہزار اکیس تو اس میں میں نے جیسے بتایا تھا کہ جو کانڈیڈیٹ نیر بھائی ہے راجستان میں ہی دو جگہ کیمپس لگ رہا ہے تو اگر آپ لوگ نیر بھائی ڈشٹک کے ہو ساو سے دو سک میٹر کے رینج میں ہے تو آپ جب بھی پہن سکتے آپ کی سویدہ کانسر ہے تو بارہ تاریخ کو جا سکتے ہو تو تیرہ تاریخ کو جا سکتے ہو کیمپس لوکیشن آپ کو گورنمنٹ آئیٹیر راجستان میں ہے اور وہ ہے تو گورنمنٹ آئیٹیر ادھائی پورا آستان میں ہے تو بارہ جنبری دوہزار اکیس کو بانکی اس میں لگ بھگ سیم ہی پروسیس ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ بھل میل کانیڈیٹ اور ٹریڈ بھی اس میں سیم ہے پاس آؤٹ بھی سیم ہے اور سیللی وغیرہ سب کچھ اس میں لگ بھگ سیم ہی ہے تو آپ لوگ تھوڑا دیکھ لینا ملانا ہو تو ملا سکتے ہو اپرینٹیس کانڈیڈیٹ اس میں بھی نہیں جا سکتے ہیں لگ بھگ سیم ہی پروسیس اس میں بھی ہونے والا ہے تو آپ لوگ اس میں ایک چیز جوپ کرنا چاہتے ہو آئیٹی کمپلیٹ کر لیے ہو تو جا سکتے ہو ماروتی سوچی کے ساتھ جڑیے اور اچھا کاسا فسیلٹی کے ساتھ اچھی کاسی سیللی بھی اٹھائیے اچھا پرفارمنس کریں گے تو آپ کا بھویس سے بھی ہو سکتا ہے بیرائٹ ہو جائے تو بس یہی ایک انفرمیشن تھی تو اگر آپ لوگ پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر کر سکتے ہو تو چلیے ملتے کچھ نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت